ادرائیز لوکیشن اور بھی اچھی ہوتی ہے لیکن کیونکہ ٹائم پیریٹ کے اندر وہ آگے جا کے تھوڑا عرصے بعد وہ ڈیویلپ اس طرح سے آباد ہوگا ڈیویلپ تو ہو چکا لیکن وہاں آپ لوگوں کی ریائش زیادہ تب ہوگی رجان تب ہوگا کوئی کمرشن مارکیٹس اترہ چیزیں بنیں گی تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ریل شیٹ میں سارا کمائی ہی آئیں ادھر ہی ہے اسی لیے لوگوں نے پیسہ بھی بہت کمائیا کہ انہوں نے جو نئے ایریاز تھے وہاں پہ چیز خرید لی اور سال دو سال کے بعد جب وہاں بھی آراش ہو گیا آبادی ہو گئی لوگ آگئے وہ بیچ کے تھوڑا اور آگے چلے گئے تو اس طرح سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اس طرح سے کچھ لوگ ہیں ان کا بجٹ کم ہے تو وہ تھوڑے نئے ایریاز میں جا کے لے کے رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایریاز آنے والے ٹائم میں اس کے ساتھ سے برابر ہو جائے گا لیکن یہ ساری باتیں ایگزسٹ کرتے ہوئے جینمن ریل پلوٹس اور اپارٹمنٹ اور بیلڈنگ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو لوگ ویجن رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ ایریاز بڑا پک اپ کرے گا یہاں پہ روڈز پارکنگ وغیرہ ہے بیلڈنگ ہائی رائز ہے ٹین سٹوری بیلڈنگ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پیسہ لگانا بہتر ہے بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپیوین ٹی وی بیریٹون میں دس ملے کا پلارٹ اسی ستر لاکھ اسی لاکھ کا بھی ہے اور دس ملے کا پلارٹ دو کروڑ سوا دو کروڑ کا بھی ہے اور اسی طرح جو اپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو اسی لاکھ کا بھی مل رہا ہے اور ایک کروڑ تیس لاکھ کا بھی ہے تو عام طور پر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا ڈیفرنس ہے ایک ہی ایریا ہے ایک ہی ٹاؤن ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے اور انشاءاللہ وہ اگر یہ انڈرسٹینڈ کر کے تو ان کا اس میں بہت فائدہ ہوگا دیکھیں جی یہ جو سسلہ ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ انسانوں میں بیڑ چال بہت ہے بیڑ چال یہ ہوتی ہے کہ لوگ جہاں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہی رہنا پسند کرتے ہیں سیادہ تر اس سے ایک یا دو کلومیٹر آگے کم عبادی ہوگی کم لوگ رہ رہے ہوں گے تو وہاں وہ نہیں جائیں گے اس طرح سے وہ جائیں گے کہ لوگ درمیان رہیں پھر کچھ لوکیشن اچھی آ جاتی ہے لوکیشن کی تو ویسے بھی ریل شیڈ میں کیمت ہے کیونکہ تین ہی چیزیں امپورٹن ہیں ریل شیڈ میں ٹائم پیریٹ کے اندر وہ آگے جا کے تھوڑا اٹھ سے بعد وہ ڈیویلپ اس طرح سے آباد ہوگا ڈیویلپ تو ہو چکا لیکن وہاں لوگوں کی رہائش زیادہ تب ہوگی رجان تب ہوگا کوئی کمرشن مارکیٹس اترہ چیزیں بنیں گی تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ریل شیڈ میں سارا قوائی ہی ہاں ادھر ہی ہے کیونکہ جو بھی یہ بیریٹہ ہونا ہے نا یہ ون ٹو سکس کبھی پہلے بنا تھا یہ چھینوے کی بات ہے دو ہزار سے پہلے تو دو ہزار کے بعد یہ بیریٹہ سیون ٹو اٹھ بنا تو یہ پھر جون جون ایریاز نئے ڈیویلپ ہوتے گئے آگے سے آگے آگے سے آگے تو قیمتیں جو وہ لوگ تھے جہاں پہ وہ ایریاز سے جہاں پہ لوگ زیادہ آکے آباد ہوگئے ان کی قیمتیں بڑھ گئی اور جو نئے ایریاز سے ان کی قیمتیں بہت کم رہی اسی لئے لوگوں نے پیسہ بھی بہت کم آیا کہ انہوں نے جو نئے ایریاز سے وہاں پہ چیز خرید لی اور سال دو سال کے بعد جب وہاں بھی آراش ہو گیا آبادی ہو گئی لوگ آگے وہ بیچ کے تھوڑا اور آگے چلے گئے تو اس طرح سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اس طرح سے چیز ہوتی ہے دراصل پراپٹی میں ویجن رکھنا کہ آنے والے ٹائم میں یہ ایریاز کیسے ڈیویلپ ہوگا یا یہ ایریاز کی لوکیشن جیسے ہمارا یا بیرٹو بیسنسٹرک ہے تو اس کے اندر جو لوگ ویجن رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ ایریاز بڑا پک اپ کرے گا یہاں پہ روڈز پارکنگ وغیرہ ہے بلڈنگ ہائی رائز ہے ٹین سٹوری بلڈنگ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پیسہ لگانا بہتر ہے اس سے پیچھے بھی گرانڈ پلاس فور یا تھری بلڈنگز بنی ہوئی ہیں تو وہ ادھر پارکنگ نہیں ہے اور بہت سارے ایشیوز ہیں تو وہاں کے مقابلے میں یہ بہتر آتا ہے تو اس لیے زیادہ تر لوگ وہ سمجھتے ہوئے یہی پہ انویسٹ کرتے ہیں پیچھے نہیں کرتے ہیں وہاں اسیلا کا ٹو بیڈ اپارٹنگ مل سکتا ہے یہاں ایک تیس کا ملے گا ایک بیس کا ملے گا لیکن وہ اس لیے یہاں انویسٹ کرنا بہتر ہے کہ اس کی فیوچرسٹک ویلیو ہے تو بیسیکلی جس چیز کی ویلیو آنے والے ٹائم میں بن جائے ادھر انویسٹ کرنا چاہیے کیونکہ ادھر پھر یہ ہے کہ آپ نے نا لوکیشن اچھی لے لی ایریا بہتر چیوز کر لیا جو کہ ابھی تھوڑے سالوں سالوں سال کے بعد ہی وہ اپریشیئٹ ہوگا تو آپ کے پیسے کو جمپ بہت اچھائے گا اگر آپ نے وہاں خریدا جہاں میں نے بتایا نا کہ پانچ منلے دس منلے کا پلارٹ اسی لاکھ ہے اور سوا دو کروڑ پہ کا ہے اب اگر آپ نے سوا دو کروڑ پہ پہ لیا تو وہ زیادہ اپریشیئٹ نہیں ہوگا یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اب کئی لوگ ہیں کہ ان کا بجٹ ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ وہاں لے کے رہ سکتے ہیں انہوں نے بیچنا نہیں ہے انہیں پتا ہے کہ ہمیں اچھی جگہ پہ ملنے چاہیے کچھ لوگ ہیں ان کا بجٹ کام ہے تو وہ تھوڑے نئے ایریا میں جا کے لے کے رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایریا آنے والے ٹائم ہے اس کے ساتھ سے برابر ہو جائے گا لیکن یہ ساری باتیں اگزسٹ کرتے ہوئے جینمن ریل پلوٹس اور اپارٹمنٹ اور بللنگ کی بات ہو رہی ہے جو اگزسٹ نہیں کر رہے ہیں جو فیوچرسٹنگ ہے جو کبھی ہوگا وہاں تو بلکل انویسٹک کرنا چاہیے بہت لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں اور نقصان اٹھایا ہے لوگوں نے اور پھر ہمیں وہ گلہ کرتے ہیں جہاں ہم نے وہ فائلے لے لی آپ سے کچھ چیز لیلتے فائدہ رہتا تو یہ اپنے اپنی اپروچ اور سوچ کی بات ہے قدرتی بات ذہن میں ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم واضی ہوتی ہے باقی ہے کہ ہمارا کام بتانا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں پر آپ ٹونی ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ